92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا دوستو آج کی کہانی کا نام ہے دادیوں کا راز اور اس کو لکھا ہے میں نے آج اس گھر میں کچھ زیادہ ہی سنناٹا نہیں لگ رہا تھا آٹھ سال کا نکو اپنے کمرے میں بیٹھا بیٹھا بے چین ہو رہا تھا اس کے سکول کے فائنل اگزام ابھی چار دن پہلے ہی ختم ہوئے تھے ممی آج کل آفیس سے دیر سے آ رہی تھی پاپا نکو کی یاد میں آفیس سے کبھی جلدی آئے ہی نہیں تھے اس کے باقی دوستوں کے اگزام ابھی ختم نہیں ہوئے تھے اور ٹپلو بھئیہ چھٹی لے کے گاؤں گئے تھے ایسی دو پہروں میں نکو اکثر گھر کے دوسرے کونے میں گیسٹ روم کے بگل والے چھوٹے کمرے میں ادھر سے ادھر لڑکا کرتا تھا یہاں اس کی دادی کوکلہ اگریوال رہتی تھی اور دادی سے نکو کے رشتے آج کل کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے دو مہینے پہلے اس کے دادا جی بشمبرنات اگریوال جو پچاسی سال کی عمر میں بھی روز پشتینی کپڑے کی دکان پھر واک پہ پھر کلب جاتے تھے انہیں اچانک سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اور وہ گزر گئے تھے تب سے دادی جیسے کوئی اور ہی انسان بن گئی تھی پہلے نکو وہیں بستر پہ لیٹا رہتا تھا اور دادی دن بھر بگل میں رامائن پڑتی رہتی کبھی پہلیا بوچتی کبھی امروت کاٹ کے ان میں نمک لگا کے لے آتی اور نکو کو کھلاتی لیکن اب وہ نہ زیادہ بولتی تھی نہ زیادہ کھاتی تھی کمرے سے بھی کافی کم نکلتی تھی روز ستسنگ جانے لگی تھی نکو کے ممی پاپا لاکھ بلاتے ٹی وی پہ دھارمک سیریل تک دیکھنے نہیں جاتی ساتھ کھاتی بھی تو چپ چاپ پہلیاں بوچنے والی دادی نکو کے لیے خود ایک پہلی بن کے رہ گئی تھی نکو اگر پہلے کی طرح دبے پاؤں بنا آواز کیے کمرے میں کبھی گھستا تو اکثر دیکھتا کہ دادی لیٹی رو رہی ہے نظریں ملتی تو دیوار کی اور پھر موں کر کے رندے گلے سے کہتی نکو کھلنے نہیں گیا آج جس کمرے میں نکو ہر دم غصہ رہتا تھا جہاں اسے ڈانٹ پڑتی تھی پیار ملتا تھا پہلیوں اور پریوں کی کہانیاں سننے کو ملتی تھی اس کمرے میں اب بس دو لوگ رہتے تھے دادی اور خاموشی کبھی نکو پوچھتا کہ دادی تم اب میرے ساتھ کیوں نہیں کھیلتی تو اس کی دادی کہتی اب کیا کھیلیں بیٹا کچھ دن کی تو بات ہے جا تم اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے کھیل ایسا لگتا تھا جیسے دادی نے غم کا کوئی ادرش دشالہ پہن لیا تھا بس اب ان کا ست سنگ تھا اور وہ اور نکو جانتا تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس گھر کی حالت اور بتر ہونے جا رہی تھی کوکلہ اگروال کی بڑی بہن کملہ شیواستو آ رہی اس کمرے کا غم ڈبل ہونے والا تھا کوکلہ اپنے کمرے میں ست سنگ میں سیکھا ایک نیا بھجن گنگنا رہی تھی اور کپڑے ڈھونڈ رہی تھی کہ ایک چیز پہ ہاتھ پڑا ایک سیکنڈ میں سمجھ گئی آنکھوں سے آسوں نکل پڑے غلام علی صاحب کے کانسرٹ کے ایڈوانس میں خریدے گئے دو ٹکٹ تھے غزلوں کے لیے پاگل دادا جی کا سپرائز تحفہ اس دن نکل بہت دیر تک اپنی دادی کے کمرے کی اور ہی نہیں گیا دادی کا روتا ہوا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا اس سے ان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ نہ روئیں دادا جی کو بھی ان کا ہستا ہوا چہرہ ہی اچھا لگتا تھا اس کے پاپا آفیس سے لوٹتے وقت کوکلہ اگروال کی بڑی بہن کملا شریواستہ کو اس ٹیشن سے لیتے ہوئے آئے تب تک نکو کی ماں بھی آفیس سے آگئی تھی نکو کو انہوں نے گیسٹ روم میں تکیا اور تولیہ رکھنے کو کہا تو اس نے بگل میں دادی کے کمرے سے زور زور کی سسکیوں کی آوازیں سنی دروازے کے پیچھے کھڑا سنتا رہا اس کی دادی اپنی بڑی بہن سے کہہ رہی تھی ایسے ہی تھے وہ دیدی ہمیشہ ہستے رہتے تھے سب سے ہست کے بات کرتے تھے کبھی کوئی پریشانی چہرے پہ نہیں آنے دی ہمیشہ کہتے کوکلہ یہ کیا گھر میں گھسی رہتی ہو باہر نکلو مزے کرو کہتے تھے ساتھ میں پکچر چلو آئس کریم کھاؤ کانسٹ دیکھنے چلو میں کبھی نہیں گئی اور دیکھو اب خود چلے گئے نکلو سنتا رہا اور پھر دھیمے قدموں سے اپنی دادی کے پاس گیا بولا تو دادی آپ کیوں روتے رہتے ہو ہمیشہ کیا دادا جی کو اچھا لگتا کہ آپ ان کے لئے ہر ٹائم روتے رہتے ہو کسی سے بات نہیں کرتے مجھ سے بھی نہیں بچے کا من اوروں کا دکھ سمجھتا ہے لیکن جیون کو سرلتا کے آئینے سے دیکھنا بھی جانتا ہے جس مریادہ گرمہ پرمپرہ کی بیڑیوں میں ہم اپنے آپ کو کبھی کبھی بے وجہ باندھ لیتے ہیں ان میں بندھا نہیں ہوتا بچوں کا من نککو پلٹ کے چلا گیا اور اس کی دادی اسے جاتے دیکھتی رہی بڑی دیر تک دونوں بہنوں میں کوئی بات نہیں ہوئی کوکلہ اگروال اپنے پتی کی کہی ہزار باتیں سوچتی رہی دوستوں ہندوستان میں اکثر لوگ جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو شریر سے زیادہ من کو بوڑھا کر لیتے ہیں عمر کا لبادہ اوڑ لیتے ہیں زبردستی کا ویراغ کیا اوڑ لیتے ہیں زندگی جینا نہ خود چاہتے ہیں نہ ان کے پریوار ان کو موقع دیتے ہیں ارے تم لوگ جاؤ ریسٹورنٹ ہم کیا کھائیں گے ارے پکچر دیکھنے کی ہماری عمر کہاں یہی سنا ہوگا نا آپ نے ہر گھر میں دوستوں چاہے ماں باپ ہوں یا دادہ دادی ان کے بوڑھے ہونے سے پہلے ہم زبردستی ان کو بوڑھا کر دیتے ہیں بوڑھا محسوس کروا دیتے ہیں جو چلے گئے ان کے ساتھ گزرے وقت کے لیے شکر منانے خوش ہونے کے بجائے ماتم کا انتہین سلسلہ شروع کر دیتے ہیں مطلب ہی ہو جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہیں خوش ہیں وہ شام کوکلہ اگروال دیر تک اپنے پتی کو یاد کرتی رہی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر کے مسکراتی رہی اور پھر سونے سے پہلے اپنی بڑی بہن کملہ سے دھیمی آواز میں بولی جدی کل گولام علی کے گزل کانسٹ چلوگی میرے ساتھ میرے پاس دو ٹکٹیں ہیں آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ود نیلیش مسرا صرف 92.7 بگ ایف 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 اگلی صبح کوکلہ اگروال سارے پریوار کے ساتھ ناشتے کی میز پہ بیٹھی ان کے بیٹے اور بہو نے یہی انمان لگایا تھا کہ بڑی بہن کے آنے پر ششتہ چار یا مینرز دکھانے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی ورنہ کئی دن ہو جاتے تھے ان کو سارے پریوار کے ساتھ بیٹھ کے کھائے ہوئے ایسا نہیں تھا کہ ان کے چہرے پر پچھلے دو مہینوں سے کھنچ گئی درد کی لکیریں غائب ہو گئی تھی مگر ایسا ضرور تھا کہ اپنے چاروں اور تنہائی کی جو دیوار پچھلے آٹھ ہفتوں میں بنا لی تھی اس میں ایک چھوٹے سا روشندان سے آج پہلی بار انہوں نے باہر جھانک کے دیکھا تھا نکو ذرا نمک پاس کر دینا کوکلا بولی پچھلے آٹھ ہفتوں میں یہ بھی نیا تھا صدیوں پہلے لکھے گئے کسی کہے یا انکہے قانون کے انترگت انہوں نے ایک دم سادہ کھانا کھانا شروع کر دیا تھا پتی کے جانے کے اس ایک لمحے نے ان کی زندگی کا نمک اور ان کی زندگی کی مٹھاس دونوں ایک جھٹکے میں چھین لی تھی دوستو معاف کیجئے گا اگر میں آپ میں سے کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس بہت جا رہا ہوں مگر سچ تو یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اکثر جب کسی پرش کی موت ہوتی ہے تو موت اس کی نہیں ہوتی جو چلا جاتا ہے بلکہ اس کی جو ودوہ بن کے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کبھی کیسے اپنے پتی کو کھو چکی مہلائیں خود ہی کسی شب کام کے وقت اپنے ہاتھ پیچھے کھیچ لیتی ہیں اس کی اگوائی نہیں کرتی جیسے وہ کوئی چلتا پھرتا اب شگن ہوں کوکلہ کے پتی بشم بھرنات اگروال ان سب ڈھکوصلوں میں وشواس نہیں کرتے تھے اگر وہ اپنی موت کے بعد کا نظارہ دیکھ رہے ہوتے تو کوکلہ پہ خوب آگ ببولہ ہوتے ناشتے کے بعد کوکلہ کی بہو نے کہا ممی شام کو ستسنگ میں کیا بڑی ممی بھی ساتھ جائیں گی کوکلہ نے کہا ہاں کچھ سوچ کے کوکلہ نے اپنی بہو کو شام کے غزل کانسرٹ کے بارے میں بتایا نہیں تھا جی جگتی شاید کہ جانے یہ سب لوگ کیا سوچیں گے پرمن ہی من بشمبر جیسے ان کو جانے کے لیے ڈھکیل رہے تھے تب تک کوکلہ کی تین سہیلیوں کے فون آگئے جاننا چاہتی تھی کہ وہ ستسنگ میں کس وقت پہنچ رہی ہیں دونوں بہنیں کمرے میں بیٹھیں کوکلہ نے کہا جدی میں سوچ رہی ہوں کہ یہ غزل وزل رہنے دیتے ہیں ستسنگ میں ہی چلتے ہیں تمہیں اور لیڈیز سے بھی ملوا دوں گی کملہ شباستو بولی چھوٹی تم غزل سننے جا رہی ہو کوئی ڈانس بار نہیں جا رہی ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اتنا سوچ کیوں نہیں ہو اور ویسے بھی یہ بشمبر کا گفت ہے تم کو کوکلہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر پریس کرنے کے لیے بستر پہ رکھی سفیج ساری علماری میں واپس رکھتی ہلکے گلابی رنگ کی چپن کی کوٹن ساری نکالی جو بشمبر پشلے سال ان کے لیے لکھنو سے لے کے آئے تھے بشمبر کو پسند تھا کہ کوکلہ ہمیشہ تیار ہو کے رہے کوکلہ نے خود کو گلابی رنگ واپس دینے کا فیصلہ کر لیا تھا کوکلہ نے اپنی زندگی جینے کا فیصلہ کر لیا تھا آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس بدنیلیش مصرہ صرف 92.7 بگ ایف ایم پر کانسرٹ شروع ہو گیا بشمبر جی نے غلام علی صاحب کے کانسرٹ میں اپنی پتنی کوکلہ کے لیے دھائی مہینے پہلے ہی ایک دم سامنے سے تیسری رو میں ٹکٹ لیے تھے اپنے بغل کی سیٹ کو دیکھ کے ٹیس ہوئی کوکلہ کو آج بشمبر اس پہ بیٹھنے کے لیے نہیں تھے لیکن شکر بھی کیا کہ کوئی اپنا تو تھا بڑی دیدی کملہ ساتھ آئیں تھی موبائل فون سائلنٹ پہ تھا دونوں باہر نکلیں تو دیکھا کہ گھر سے چار میسٹ کالز تھے اور سہیلیوں کے تین ستسنگ جا رہی ہیں گھر پہ یہ بتا کے آئیں تھی لیکن سوچا نہیں تھا کہ کانسرٹ اتنی دیر تک چلے گا کوکلہ نے آواز کو سنیمت کیا ٹرافک سے دور جا کے کھڑی ہو گئی اور گھر فون کیا بیزی تھا پھر سہیلیوں کو کیا کوکلہ تم کہاں ہو سوامی جی تمہیں پوچھ رہتے ستسنگ میں نیا بھجن سننا چاہتے تھے تم سے کوکلہ بولی ارے گھٹنوں میں اتنا درد ہے نمو کہ گھر سے نکالی نہیں پائی کل آؤں گے پکا واپس گھر فون کیا اممہ آپ کہاں ہو بہو تھی پریشان تھی ستسنگ میں بیٹی کیوں بہو بولی نہیں کیونکہ ابھی ابھی آپ کی سہیلیوں کا فون آیا تھا بڑے پریشان تھی بول رہی تھی آپ ستسنگ میں آئی ہی نہیں آئی کوکلہ ایک سیکنڈ تک سمجھ نہیں پائیں کہ کیا کہیں بولی ارے بیٹا میں آج دیدھی کو دوسرے ستسنگ میں لائی تھی بڑے اچھے گیت یعنی بھجن سنیں فون رکھتے ہی دونوں بہنوں نے ایک پل کے لئے ایک دوسرے کو دیکھا اور کھل کھلا کے ہس پڑی بھگوان جی سیدھے نرک میں بھیجیں گے مجھے دیدھی کوکلہ بولی نہیں رہے بھگوان جی خوش ہوں گے کہ تُو نے تھوڑی دیر تو ان کو خالی چھوڑا دن پر بھجن گاغا کہ ان کا دھیان کھیچنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے دونوں بہنیں پھر تھا کے مار کے ہس پڑی سچ بول چھوٹی جھوٹ بول کے کانسٹ آنے میں مزا آیا نا کوکلہ شرما آ گئی دیدھی یاد ہے جب نئی نئی شادی ہوئی تھی اور تم گھر آتی تھی ہم سے ملنے تو یہ اممہ باؤ جی سے چھپا کے ہم لوگوں کو پکچر دکھانے لے جاتے تھے سچ کہوں وہی مزا آیا چل دیدھی اب جھوٹ بولی دیا ہے تو پورا مزا لوں نا چل رکشہ کر کے یایا گن چلتے ہیں چاٹ کھائیں گے اسی شرما چاٹ بھنڈار سے چاہاں یہ لے جاتے تھے اور پھر کلفی ڈاکٹر نے منہ کیا تو کیا بھاڑ میں جائیں موہا ڈاکٹر ڈیڑھ گھنٹے بعد دونوں بہنیں گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی دروازہ کھلی رہا تھا کی کملا پھوس پھوسائیں چھوٹی تیری ساری پہ کلفی لگے پونچ بہو نے دروازہ کھولا رادے رادے کیا سندر بھجن تھے کوکلہ جی نے گمبھیر چہرہ بنا کے کہا بچمن رادے شام رادے شام رادے شام آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس بدنیلے شمسرا صرف 92.7 بگ ایف ایم پر جھوٹ بول کے کونسٹ جانے کے بعد دیر رات تک دونوں بہنیں بچیوں کی طرح باتیں کرتی رہیں کوکلہ نے کہا ددھی پہلے گلت لگ رہا تھا کی میں یہ کیا نوٹنکی کر رہی ہوں اپنے پتی کے جانے کے دو مہینے بعد لیکن پھر لگا ساری شام ہم نے صرف ان کی ہی تو باتیں کی ان کے ساتھ بتائے اچھے وقت کی ہماری باتوں میں ہی سہی وہ ہمارے ساتھ تو ہیں ان کے جانے کے بعد تو میں کتنا اکیلا محسوس کر رہی تھی باتوں باتوں میں رات کو نو بجے سو جانے والی دادیوں نے ایک بجا دیا صبح ساڑھے نو بجے دونوں دادیاں بریکفرس کی میز پہ نین سے لڑتے ہوئے پہنچیں بیٹا بہو اور پوتا نکو پہلے سے ہی وہاں تھے سب ہاموش تھے نکو ٹوست چباتا ہوا بولا دادی پاپا آپ سے ناراض ہیں کوکیلا بولی کیوں بیٹا بیچ میں بولا اممہ آپ کے گھٹنوں میں بھیانک درد ہے اور ہمیں یہ بات آپ کی ستسنگ والی سہیلیوں سے پتا چل رہی بڑی دیدی کملا موہ میں دلیا بھرے ہنسی روکنے لگیں بیٹا بولے جا رہا تھا امین کچھ پرابلم ہے تو آپ مجھ کو بتائیں گی یا سہیلیوں کو اینیوے آپ کے لئے کچھ دھارمک فلموں کی ڈی ویڈی لے آیا ہوں اور ہاں آپ اور موسی دونوں اس بار ویشنو دے بھی ہو آئیے اب کٹرہ سے ہیلیکاپٹر جاتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ٹپلو گاؤں سے آ جائے ساتھ چلا جائے گا آپ کے درد کیسا ہے آپ گھٹنوں کا ناشتے کے بعد دونوں بہنیں کوکلہ جی کی کمرے میں بیٹھیں سنترے کھا رہی تھیں کوکلہ جی پشلی رات کے کانسرٹ کی ایک غزل گنگنانے لگیں اچانک گیالدری میں پیروں کی آواز سنائے دی بہو اور نکو آ رہے تھے کوکلہ جی نے ترنت اپنی آواز کا سٹیشن بدل دیا اور گانے لگیں ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن بہو اور نکو بازار جا رہے تھے پوچھنے آیا تھے باغبان دیکھو گی چھپکے بشمبر لے گئی تھے مجھ کو دکھانے ہیر پیلس میں ابھی بھی لگی ہے کملا بولی چلوں گی چھوٹی لیکن یہ سب اب بیٹے بھو اسے کیا چھپانا ارے دیدھی تم نے سنا بھی بریکفرس کی میز پہ ہم بولے لوگوں سے امیر کی جاتی ہے کہ ہم بس ایک ہی طرح سے رہیں ہم دونوں بچپن کا چوری چوری کا ٹائم پھر سے جی رہے ہیں ایسے یہ اچھا ہے شام کو دونوں ہیر پیلس پہ ٹکٹ کی لائن میں کھڑی تھی اچانک آواز آئی دادی کوکلہ نے مڑ کے دیکھا ٹیوشن سے واپس آتا ہوا نککو باغبان کی پوسٹر دیکھنے کے لیے ایک منٹ رک گیا تھا اور سامنے اسے چوری سے پکچر دیکھنے آئی اپنی دادی دیکھ گئی تھی آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ہیر پیلس میں پکچر شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا باغبان کا چھے وجہ کا شو دیکھنے والے باقی لوگ تو کھا پی کے اپنا وقت کٹ رہے تھے لیکن سینیما ہال کے ٹھیک سامنے مٹھاس ریسٹورنٹ میں ایک بہت مہتوپون شانتی وارتہ پیس کانفرنس چل رہی تھی ایک طرف بیٹھی تھی دونوں دادیاں جو چوری سے فلم دیکھنے آئی تھی اور دوسری طرف کوکیلا کا پوتا نکو جس نے ان کو پکڑ لیا تھا ٹرمپ کارڈ چلتے ہوئے کوکیلا جی نے ٹکٹ وینڈو چھوڑتے چھوڑتے دو کے بجا تین ٹکٹ خرید لیا تھے لیکن جھٹکا کھایا ہوا نکو کوئی ایسا ویسا آسامی نہیں تھا لیکن دادی مجھ کو کیوں نہیں بتایا آپ نے مینگو شیک کے ختم ہو چکے گلاس کے بغل سے دوسرا مینگو شیک کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولا میں تو آپ کی ٹیم میں ہوں معاملہ لمبا کھچ جاتا پر شکر ہے چوکلٹ کوڑ ڈرنگ اور پاپکارڈ کی سپلائی نکو کے لیے پوری فلم بھر چلتی رہی اور آخر اس کی خاموشی کو خرید لیا گیا دادیاں اور نکو جانبوچ کے الگ الگ وقت پہ گھر پہنچے نکو نے کہا کہ آج ٹیوشن میں سر نے دیر تک پڑھایا تھا اور اس کے بعد اس کی سائیکل پنکچر ہو گئی تھی اس لئے دیر ہو گئے دادیوں نے کہا کہ سچسنگ لمبا کھچ گیا تھا اور پھر رکشن نہیں ملا اور صبح ساتھ بچتے ہی گھر میں تانڈاو شروع ہو گیا کوکلہ دوڑی دوڑی بیٹے اور بہو کے کمرے میں گئیں تو دیکھا نکو ایک کونے میں مجرم بنا کھڑا تھا اور اس کی پٹائی شروع ہونے کو تھی بہو بولی دیکھئے تو اممہ کتنا بگڑ گیا ہے دھوڑی کو کپڑے دے رہی تھی تو اس کی جیب سے سینیما کے تین ٹکٹ نکلے باغبان کا کل چھے بجے کا شو دیکھ کیا ہے بھائی ساب اس سے پہلے دادی کچھ کہہ پاتی بہو نے ایک قرارہ چھاپڑ نکو کا رسید کر دیا نکو چھپ رہا دادی آگے بڑھیں اور نکو کو باہوں میں بڑھ لیا بولی پکچر دیکھنے نکو نہیں میں اور ددھی گئے تھے کیا دروازے سے ان کے بیٹے کی آواز آئی تو ہم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی پیچھے کا شور سنکے کملہ بھی آگئی تھی کوکلہ بولی کیونکہ تمہارے اور کچھ دنوں پہلے تک میرے حساب سے اس بوڑھی عمر میں لوگوں کو صرف رامان باشنی چاہیے تیرت جانا چاہیے اور سچسنگ جانا چاہیے پر میرے پتی یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد میری زندگی رک جائے لمبی خاموشی کے بعد بیٹا ماں کے گلے لگ گیا بولا I'm sorry امہ شاید تم بھی اپنے آپ کو روکتی نہیں اور ہم بھی ریت رواز کے چکر میں تمہیں اس کمرے میں کالے پانی میں رکھے رہے تو ابھی بیچ سے نکو کی آواز آئی آج دادیوں کو شاپنگ مال لے چلتے ہیں اور پیزا کھلاتے ہیں بہو نے مسکراتے ہیں کہ ہاں کہا ابھی فون بج اٹھا دادی کی ایک سہیلی تھی بولی ارے بیٹا کوکلہ آج آ رہی نا ستسنگ میں بہو نے کہا نہیں آنٹی آج ہم کسی دوسرے ستسنگ میں جا رہے ہیں پھر بھنڈارہ بھی ہے وہاں بس اتنی ستھی ہے کہانی بس کیلوی بتاستی ہے مometer زمدہ